بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صوبائی کابینہ کا اجلاس وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان کی زیر صدارت ہوا جس میں صوبائی وزراہ مشیر معاوینین خصوصی چیف سیکٹری اور انتظامی سیکٹریز نے حصہ لیا اجلاس کا بقاعدہ ایجنڈے کا حصہ چھے ایجنڈا آئیٹمز تھے جس میں اضافی ایجنڈا آئیٹمز گیارہ تھے جن کی تفصیل کچھ ہیوں ہیں سب سے پہلے ایجنڈا آئیٹم کے طور پر ایجنڈا آئیٹمز کے بارے میں کافی سیرے حاصل گفتگو ہوئی جس میں ایجنڈا آئیٹمز کے حوالے سے چار انتظامی دپارٹمنٹز کو جو جو ذمہ داریہ سوم پی گئی ہے اس حوالے سے کابینہ کو بتایا گیا ان چار اداروں میں لوکل گورنمنٹ رورل ڈیولپمنٹ دپارٹمنٹ جو کے مویشی منڈیوں کو منیج کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک سو نینانوے مویشی منڈیاں ہیں پورے صوبے خیبر پختونخواہ میں اس کے بارے میں تفصیل سے اگاہ کیا گیا ہے کہ اس میں کیسے ایس او پیز اور باقی جو انتظام اور انسرام کیا گیا ہے اس کو کیسے فالو کیا جائے گا اس کے علاوہ ہوم ڈیپارٹمنٹ نے سیکیورٹی کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہوم ڈیپارٹمنٹ کیسے سیکیورٹی کو منٹین رکھے گی پولیس کے اور باقی اداروں کے ساتھ کیسے لائزون برقرار رکھے گی تو یہ کابینہ میں آج دسکس ہوا ریلیف ڈیپارٹمنٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے تمام عملہ بشمول جو لوکل گورنمنٹ اور ہوم ڈیپارٹمنٹ ہے وہ بھی عید کے دنوں میں فیلڈ میں موجود رہیں گے اور ان حالات کو خود ہی منیٹر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو چوتہ ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ اس کا تمام عملہ جو ہمارے ایج ڈی ایوز آئی سی ایوز اور جو کرونا ریلیٹڈ ہماری انٹرونشنز ہیں اس میں فیلڈ میں موجود رہیں گے جو سب سے اہم چیز جس کے اوپر کابینہ نے متفقہ طور پر پورے خیبر پختون خواہ کی عوام سے اپیل کی کہ ہم نے عید کے دنوں میں خصوصی طور پر جو حکومت خیبر پختون خواہ کی جانب سے ایس اوپیز کا اجراہ کیا گیا ہے احتیاطی تدابیر کا وہ فالو کیے جائیں عوام سے اپیل کی گئی ہے اور وزیرالہ صاحب نے خصوصی طور پر جو پارلیمنٹیرینز ہیں کابینہ کے جو ہمارے نمائندگان ہیں جو ایم پی ایز ایم این ایز خواتین و حضرات ہیں ان سے خصوصی طور پر وزیرالہ صاحب نے ہدایات جاری کی کہ وہ اس عید الازہا کے اوپر نہ اپنے حجروں میں بیٹھیں گے اور میل جول کو بالکل نہیں رکھیں گے عوام کے ساتھ جو ہے وہ اس عید پہ نہیں ملیں گے تاکہ وہ ایک لیڈرشپ شو کرے اور جو نمائندگان ہے عوامی وہ اپنے آپ سے شروع کر کے وہ تبدیلی کا شخصانہ بنے اور کرونا کیریئرز نہ بنے تو یہ آج جو ہے ڈیسائیڈ ہوا اور یہ بھی عوام سے اپیل کی گئی کہ کرونا کا خاتمہ نہیں ہوا ہوا لہٰذا اس عید پر اگر ہم نے احتیاطی تدابیر اپنائی تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کرونا کے خلاف جنگ میں کافی حد تک کامیابی حاصل کر لیں دوسرا ایجنڈا آئیٹم جو وزیرالہ صاحب نے خصوصی طور پر ہدایات کی وہ قبائلی ازلا کے جو سات قبائلی ازلا ہیں ان کے پریس کلپز اور جو جنرنلسٹ کمیونٹی ہیں ان کے لیے وزیرالہ صاحب نے دو ملین روپیز فی پریس کلپ کے حوالے سے جو اعلان کیا تھا اس کے بارے میں جلد از جلد محکمہ اطلاعات کو ٹاسک کا سائن کیا گیا کہ وہ اس بارے میں قبائلی ازلا کے جو پریس کلپز ہیں سات قبائلی ازلا ہیں ان کو جلد از جلد دو ملین روپیز کا جو گرانٹ ہے وہ اپروو کروا کے دیں تیسرا ایجنڈا آئیٹم جو بہت امپورٹنٹ تھا وہ کافی تفصیل سے گفتگوئی وہ محکمہ اوقاف کے تحت جو قرآن بورڈ کا قیام ہے قرآن بورڈ کے حوالے سے قابینا نے محکمہ اوقاف کو ہدایات جاری کی وزریعالہ صاحب نے کہ جو قرآن بورڈ کے ممبران ہے وہ تمام ڈیویجن سے ہوں وہ صرف پشاور سے نہ ہو جو خطیب حضرات ہیں یا جو باقی علماء کرام ہیں وہ پورے صوبے سے نمائندگی کرے تاکہ جو قرآن پبلش ہوتی ہے قرآن پاک یا جو اس میں خدا نہ خواستہ کسی قسم کی ایررز نہ ہو تاکہ تمام صوبے سے اس میں نمائندگی ہو یہ قرآن بورڈ کے حوالے سے قابینا نے محکمہ اوقاف کو ہدایات جاری کر دی ایک اور ایجنڈا آئیٹم جس کے اوپر قابینا میں بہت زیادہ سختی سے ہدایات جاری کی گئی اور وہ ہے پلاسٹک شاپنگ بیکس کے اوپر مکمل طور پر پابندی وزیراعلا صاحب نے یہ ہدایات جاری کی کہ پلاسٹک شاپنگ بیکس کے اوپر عید کے فوراں بعد اور ابھی سے زل انتظامیہ کو یہ ہدایات جاری ہو گئی کہ پلاسٹک شاپنگ بیکس کسی بھی قسم کی وہ مکمل طور پر پابند بین ہے اس کے اوپر اور اس میں اگر کوئی بھی کتا ہی برتی گئی کیونکہ پلاسٹک شاپنگ بیکس جو ہمارا اوورال سیور کا سسٹم جو متاثر ہو رہا ہے یا جو ماحولیات کا جو ہمارا مسئلہ ہے اس سے اس کو مکمل طور پر بین کیا گیا اور زل انتظامیہ چیف سیکٹری صاحب کو ہدایات جاری کی گئی کہ وہ اس کے اوپر ایک مربوط لائحہ عمل قابینا کو دے تاکہ پشاور سمیت پورے خیبر پختون خواہ سے پلاسٹک کا مکمل خاتمہ ہو سکے ایک جو کابینا نے منظوری دی وہ جو مہنگائی کے خلاف ایک آرڈیننس خیبر پختون خواہ حکومت لے کے آئی تھی اس کو باقاعدہ طور پر خیبر پختون خواہ اسیملی سے پاس کرائے جائے کیونکہ آرڈیننس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ لیپس ہو چکا تھا تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو خیبر پختون خواہ ہورڈنگ آرڈیننس تھا اس کو باقاعدہ طور پر خیبر پختون خواہ اسیملی سے پاس کرائے جائے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گندم کی صورتحال اور جو آٹھے کی صورتحال ہے اس بارے میں کابینہ سبائی حکومت بہت زیادہ سیریس ہے سنجیدگی سے اقدامات کر رہی ہے ہمارا محکمہ خوراک فورڈ منسٹر ہمارے وزیراعلا صاحب خود اس پوری سیچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی کابینہ نے جو پاسکو کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ تھا پانچ لاکھ ٹن کا اس کے ساتھ ہی کابینہ نے یہ بھی منظوری دی کہ فیڈل حکومت کو وفاقی حکومت کو یہ ٹاسک کے سائن کیا جائے کہ جو بقایہ تین لاکھ ٹن ہے وہ امپورٹ کرایا جائے اور وہ بھی خیبر پختونخواہ کے لیے وفاقی حکومت امپورٹ کرائے تاکہ صوبے میں کسی قسم کی جو آٹے کی قلت نہ ہو یا گندم کی کوئی شارٹج نہ ہو اس حوالے سے بھی کابینہ نے آج یہ فیصلہ کیا ٹرانس پشاور اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ایجنڈا آئٹم بھی زیر غور لائے گیا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ فیاض احمد صاحب جو کہ کالفائے کر گئے تھے ایک پورے پروسس سے اس کی منظوری دے دی گئی کابینہ نے اور ٹرانس پشاور کے لیے ایک مستقل طور پر فیاض احمد صاحب کو سی او نامزد کیا گیا جو کہ پورے ایک پروسس سے ہو کر آئے تھے اس حوالے سے کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جو سی او آئے گا یا جو بھی اس طرح کی کارپورٹ ہماری انٹیٹیز ہیں اس میں جو لیڈ کریں گے ان کے لیے باقاعدہ طور پر پرفارمنس انڈیکیٹرز لائے جائے اور ان پرفارمنس انڈیکیٹرز کے تحت ان کی کارکردگی کو جانچ پرطال ہوگی ان کی کارکردگی کی اور اگر وہ ان کے پی آئیز کے تحت پورا نہیں اترتے تو اپنے ٹرم سے پہلے بھی ان کو ریلیو کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی کابینہ نے آج ایک اہم فیصلہ لیا کہ جتنے بھی کارپورٹ گورننس کے ہمارے ادارے ہیں ان میں اگر کوئی بھی شخص پرفارمنس نہیں کر رہا اپنے انڈیکیٹرز کے تحت تو ان کو وقت سے پہلے بھی فارغ کیا جا سکتا ہے تین ایجنڈا آئیٹمز فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے جو خیبر پختونخواہ حکومت کو ٹاسک کے سائن کیے گئے تھے وہ تین ایجنڈا آئیٹمز بھی آج زیرے غور لائے گئے جس میں وقف ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو پروپرٹیز ہیں اس میں جو ہمارا ایک ایکٹ ہے اس میں ترامیم پیش کی گئی جس میں بنامیدار پروپرٹیز اور باقی جو اس طرح کے اس میں لوپ ہولز تھے لیکونہ تھے جو پرانے ایکٹ میں اس کی امینڈمنٹس پروپوز ہوئی بھیک میں وقاف نے اس کی امینڈمنٹس پروپوز کی اور وہ کابینہ نے منو ان تسلیم کی جس کے اوپر فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ بھی خیبر پختونخواہ حکومت نے کافی اس کے اوپر ہوم ورک کیا تھا ایک اور ایجنڈا آئیٹم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوپرٹیف سوسائٹیز کا تھا وہ بھی ایف ایٹی ایف کے تحت تھا اس میں بھی اسی طرح کی جو ایف ایٹی ایف کی کنڈیشنز ہیں ان کو ڈسکاس کیا گیا اور وہ بھی منو ان تسلیم کی گئی کیونکہ پاکستان جو ہے پاکستان اب اس ڈگر پہ چل پڑا ہے کہ ہم گری لسٹ سے انشاءاللہ وائٹ لسٹ میں بہت جل چلے جائیں تو یہ جو ایف ایٹی ایف کی طرف سے ریکوائرمنٹ تھی اور تیسرا جو اس حوالے سے ایجنڈا آئیٹم تھا وہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تھا وہ ٹرسٹ ایکٹ میں ترامیم تھی کہ کوئی بھی ٹرسٹ اب ریجسٹر ہوگا تو اس کا پورا ایک میکنزم ہوگا اس کو وہ جو ٹرسٹ ہوگا وہ اپنا منی ٹریل بھی جمع کرا سکے گا انسپیکشن بھی اس کی ہوگی ریجسٹریشن اور رینیول کا بھی پورا ایک روبسٹ میکنزم جو ہے وہ پروپوز ہوا ٹرسٹ ایکٹ میں اور اس بارے میں بھی کابینہ نے یہ ہدایات کی کہ ہم کسی قسم کی اس بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے اور ایف ای ٹی ایف کی جو کنڈیشنز ہیں جو وفاقی حکومت اور خیبر پختون خواہ حکومت اس کے بارے میں بہت سیریس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں خیبر پختون خواہ حکومت نے آج تین قوانین میں ترامیم کی منظوری دے دی اور جو کہ انشاءاللہ اسیملی سے بھی بہت جل اپروو ہو جائیں گی یہ ہمارا جو خیبر پختون خواہ حکومت نے ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے جو اقدامات کی یہ وہ ہوئے اس کے علاوہ جو خیبر پختون خواہ حکومت کو احساس پروگرام کے اوپر بھی بریفنگ دے دی گئی جس میں چھے کیٹیگریز میں اب تک تقریباً بتیس ارب روپے خیبر پختون خواہ کے ستائیس لاکھ لوگوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں اور وہ چھے کیٹیگریز کے تحت بتیس ارب روپے ستائیس لاکھ لوگوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہماری ڈسٹرک کمیٹیز نے جن لوگوں کی آئیڈنٹیفیکیشن کی تھی ویلیج کاؤنسل نیبر ہوت کاؤنسل کی سطح پر ان کا پورا ایک میکنزم کے تحت ان کو فنڈز ٹرانسفر ہو چکے ہیں تو اس بارے میں بھی کابینہ کو بتایا گیا کہ کیسے احساس پروگرام نے خیبر پختون خواہ میں ان مشکل حالات میں پیسے ڈسٹریبیوٹ کیا اور خیبر پختون خواہ حکومت کا اس میں شکریہ بھی ادا کیا گیا کہ انہوں نے کافی کوپریٹ کیا اس حوالے سے جو باقی ڈسیزنز ہوئے اس میں بھی خیبر پختون خواہ حکومت نے تمام اداروں کو چوکنہ رہنے کی ہدایات جاری کی کہ وہ عید الازہا کے دنوں میں خصوصی طور پر ایس او پیس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو فالو کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ صفائی اور سترائی کے حوالے سے محکمہ بلدیات کو خصوصی ٹاسک کے سائن ہوا ہمیں یہ ہدایات جاری کی گئی کہ محکمہ بلدیات عید کے تینوں دن زیادہ سے زیادہ ایک ایک بہترین نظام کے ساتھ سامنے آئے اور کسی بھی قسم کی عوام کو مشکلات نہ ہو جو علائشے ٹکانے لگانی ہے یا صفائی سترائی کا پورا انتظام رکھنا ہے ویس ایس جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحصیل اور ٹاؤن مونسپل ایڈمنسٹریشن ہے ان سب کو یہ ہدایات جاری ہوئیں آج کابینہ کی طرف سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صفائی کا بھی خیال رکھیں اور ایس او پیس کی امپلیمنٹیشن میں بھی ظل انتظامیہ کے ساتھ تاؤن کریں یہ کابینہ کے چند اہم جو ڈیسیجنز تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر لیا کابینہ کے فوراں بعد صوبائی حکومت نے ایک اور پروگرام کا اعلان کیا وزیراعلا صاحب نے اس کا افتتاہ کیا وہ عزمنوں کے کے نام سے خیبر پختون خواہ حکومت نے وہ وزیراعلا سیکیٹریٹ میں جو ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک پروگرام کا انعقاد کیا جس کا مقصد کرونا کے بعد جو معیشت کی بحالی ہے اس کے حوالے سے ایک پورا سسٹم ایک پورا نظام وضع کیا جائے اس میں اس عزمنوں پروگرام کے نو پلرز ہیں نائن پلرز ہیں اس کے اور ان نائن پلرز میں جو جو سب سے زیادہ فوکس رکھا گیا ہے وہ معیشت کی بحالی کے اوپر ہے تو سب سے پہلا جو اس کا ستون ہے وہ معیشت کی بحالی ہے دوسرا کاروباری طبقے کی استعداد کار ان کی کیپیسٹی بڑھانا ان کی ہیلپ کرنا نئے روزگار کی فراہمی اور اس حوالے سے ایک پورا میکنزم بنانا ہنگامی اقدامات کی تیز تر فراہمی جو امرجنسی سیچویشن ہو اس میں اداروں کی اتنی استعداد کار بڑھائی جائے کہ وہ ان حالات میں زیادہ سے زیادہ فاسٹلی کام کرسکے سب سے زیادہ جو اس بارے میں ڈسکشن ہوئی عزمنوں میں اور جو پورا پلان مرتب کیا گیا ہے وہ نظام سہت میں بہتری ہے تو اس کے بارے میں بھی اور جو لوور کلاس ہے ہمارا لوور میڈل کلاس جس میں ڈیلی ویجرز ہیں ہمارے دیاری دار اور مزدور لوگ ہیں ان کی ان کو سماجی تحفظ فراہم کرنا ان کے لیے پروگرامز کا انعقاد کرنا تاکہ وہ اس معیشت کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ سکیں تعلیمی نظام میں جدید اصلاحات بھی لائے جائیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ سے اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو جو ڈسٹنس لرننگ ہے یا آن لائن ایڈوکیشن ہے اس کے بارے میں بھی کام کیا جا سکیں گوڈ گورننس کے اوپر پہلے دن سے خبر پختون خواہ حکومت جو بہتر طرز حکمرانی ہے اس کے اوپر ہمارا ایجنڈا ہے تو اس میں بھی عزم نو میں پورا ایک اس کا بھی ایک نظام وضع کیا گیا ہے کہ بہتر طرز حکمرانی کو ہم کیسے انشور کریں گے اور جو پبلک ویل فیر کا کام ہے جس میں انفرسٹرکچر اور باقی جو پبلک ویل فیر کے کام ہے سرویس ڈیلیوری ہے اس کو امپروف کرنے کے لیے بھی اس میں عزم نو میں پورا ایک سسٹم مرتب کیا گیا اس عزم نو کے تحت جیسے میں نے بتایا کہ اس کا بنیادی مقصد کرونا کے بعد جو معیشت کی بحالی ہے اس کے اوپر ہے اور اس کے نائن پلرز ہیں ان نائن پلرز میں تقریباً تریالیز کے قریب انٹرونشنز وضع کی گئی ہیں تریالیز پروجیکٹ جو ہیں اس میں بتائے گئے ہیں اور اس کے لیے تین سال پر محیط یہ عزم نو کا پروگرام اس کے لیے انتیس ارب روپے کی خطیر رقم بھی آج وزیراعلا صاحب نے ایناؤنس کی اس کا اعلان کیا اور اس سے ہمارے لیے جو نیو نوم ہے کرونا کے بعد جو ایک نئی لائف شروع ہوگی اس کے لیے ہماری خیبر پختونخواہ حکومت کی طرف سے ایک کمیٹمنٹ ہے ایک عظم ہے ہمارا کہ ہم نے عوام کو خیبر پختونخواہ کی عوام کو کسی صورت معیشت کا جو پیہ ہے اس کو بھی نہیں رکنے دینا اور ان کو معاشی طور پر ان کو سماجی طور پر ان کو ہیلت اور ایڈوکیشن میں ان کو جو سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں تو یہ بھی آج کا ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے خیبر پختونخواہ حکومت کی طرف سے وزیراعلا نے خود اس کا اجرا کیا اور وزیراعلا صاحب خود اس کو مانیٹر کریں گے کہ جو عظم نو کا ہمارا پروگرام ہے اس میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی آپ سب کا بہت شکریہ